الحمدللہ حمدللہ حمدلللہ حمدللہ حمدلللہ لادی میں تن England لط Gothic نس لمدلللہ سلطہ طالب نور افضل موسیقی 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 کہ وہ بقاء علیم کا کیسے راز ہیں کہ یہ محس اتفاق ہے یا اللہ کی مشریت کا کوئی خصوصی احتمام ہے جس پر ہمارے میں حضور ہوگی ہم گزشتہ نشست میں جو عرض کر چکے کہ اللہ نے نظم قائمات کو جس روشنی سے منور فرمایا زمین و آسمان کی خلاوں کو جس حسن بے مثال کی دانائیوں سے معمول فرمایا وہ حسن محمد کی ذات ہے کیونکہ اس پر میں قدر تفسیر سے کلم ہے جشتہ اس میں ہر کر چکا زمین و آسمان کی نور جس سے کائنات منور ہوگی اللہ دلہ کی ذات نے اسے فرمایا مثل نور ہی اس کے نور کی مثال ایسے جیسے مشکات کے حلد ایک آنے کے لئے تک اس نور کو سجا جا گیا اور پھر اس نور کی دانائیوں سے بزم قائدات کر کر حسن کا تصور قائم ہوا حسن کی اصحط قائم ہوا از سجادت انہا کوکب وہ نور صرف ایک جہت کے اعتبار سے نہیں تھا جس طرح ستاروں کی جھل بلاہت میں اس کی جو ہنگامہ آرائیہ ہیں کائنات میں کہکشائیں ہیں ہر کہکشا کا الگ سے تصور ہے اور الگ سے کردار ہے کوئی کہکشا اوہد میں چمکی اس نے وہاں کردار دیا حتیٰ کہکشا کو جب اس کہکشا سے دوحے عظمت اٹھا لی گئی تو ان کے کلیجے کو بھی چیرا گیا اس کہکشا مقام اوہد کو منور کر دیا اس تشخص کو ہم سیدنا امیر حمدہ علیہ السلام کے ٹیٹل سے درانتے ہیں تو اس طریقی کے طوار سے ہر کہکشا نے اپنا کردار دیا پھر کوئی کہکشا کہ جب نظم کائنات کو کیا مقتب کے لیے ایک روشن اس صبح کی ضرورت پڑی تو وہ کہکشا کربلا میں چمکی تو کربلا کی اس زمین کو وہ نعمت عطا دی کہ آج کہکشا کربلا محور محض ایک شہر یا علاقہ نہیں بلکہ روحے کائنات پر ہر صاحب بھی ایمان کی ایمان کبھی بڑا بڑا دیا ہے تو کرب مختبور یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ تیبہ جو پہلا قرآن ہے اسلام کا اس کلمہ تیبہ کے تصور میں جو بات کروائی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تاکہ ہم بات آگے کرائیں کہ یہ کلمہ تیبہ کیا ہے شجرہ تیبہ شجرہ تیبہ کیا ہے اسلحہ ثابت جن کی جڑ پڑی مضبوط ہے وفر روحہ کے سما آسمان کی چھت کے چھت کو اس کی شادوں نے سجا رکھا ہے بھر دیا ہے تو تک کنہا کو لڑھیں یہ وقت کے تصورات سے بھی پہلے فیض بات تھا اور وقت کے تایناک کے بعد بھی یہ فیض بات ہے اب ہم نے اس درخت کی جو ظاہری قبیت تھی اس پر تو ہم نے گفتگو کر لی جائے کہ وہ درخت کا جو تصور کلمے کی اثبت پہ دی جا رہا تھا وہ ذات محمد ہے زہرہ شاہ کے ہیں علی شاہ کے میں زہرہ شدو پہ ہیں حسن نفل میں اور اہل محبت جو ہیں اس کی پتہ میں بغیرہ اس درخت جس کے پیٹر اثبت میں ساری نصفتیں مربوط اور مضبوط تھی برآخر یہ درخت اپنی وجود کے طبعہ سے کہاں قواب بذیر تھا تو آپ جانتے ہیں قرآن نے کہا اصل ہا ثابت تھا اس درخت کی یڑ جو ہے وہ اپنی طہارت میں باقی سار ہے یعنی اسے کوئی بیماری نہیں لگی کوئی علودی اسے نہیں لگی تو اب اس کی جو اصل ہے یعنی ہرد رخت کی اصل جڑ ہوتی ہے اس جڑ سے بھی پہلے وہ وجود ہوتا ہے وہ چوہد ہوتا ہے وہ پیل ہوتا ہے سلام اس جڑ کو جو میرے محمد کی اصل قرار روائی ہے سلام اس جوہد عظمت کو جو میرے محمد کی اصل قرار ہوا اس جڑ اور قصر اور دخم سے مراد ہو لوگ کے والدین قرآن نے ان کی حرمت ماب شخصیت کو ثابت کیوں کہا ثابت کیوں کہا اس لیے کہا کہ ان کے کردار کی طہارت میں نبوت کو طاقت بخشی ہے تو میں اس لیے انکہ سار آپ کو پسر ملے گیا لانکہ حسین علیہ السلام کی غرمت تو ہے معرفت تو ہے وہ جلدی سمجھ میں آ جائے کہ یہ محض فطرت کا ایک تصور نہیں اللہ کی مشیق کا خصوصی احتمام ہے اور اللہ کی دات والا نے حضور علیہ السلام کے والدین کریمین سلے کر حضرت آدم علیہ السلام تک حضرت حفظ تک ایک نسل عزبت کو اس طہارت اور آنہ اخلاق کی حرمت بخشی ہے جہاں حرمتیں اپنے وجود کی بھیق نامتی ہیں اور اس کو ایک خاص تصور میں پیش کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ اسطفہ آدم ونوحا اللہ نے شان مصطفی بخشی کس کو آدم کو نوح کو ابراہیم کو اسماعیم کو جنی شان بخشی کیوں بخشی ہو اللہ تعالیٰ نے اس کی بجا بیان کرمائی کہ ہم نے جس پیکر خرانگی کو اس اہل زمجہ دا کہ یہ میرے حسن مطلب کے شاہدار کی حرمت میں ایک کردار دے اس کے اخلاق اور کردار کی عظمت اور عصمت اور دقت اس اتنا بلد ہو کہ کائنات کی کوئی باریق سے باریق نظر بھی اس کے کردار کی شفاف چادر پر کوئی دعا محسوس نہ کر سکے کیونکہ اس تسلسل میں ایک گواہی بننا تھی کس کی رسالت نہیں اور رسالت نے جس تصور کی گواہی نہیں ہے وہ بہت بڑا تصور ہے تو اللہ تعالی نے اس بات پر اشار فرمایا ان اللہ حصد آدم ہم نے آدم کو مصطفیٰ منایا پھر روح کو مصطفیٰ منایا کل بھی میں نے کہا کہ مصطفیت جو ہے یہ قرب و حضور سمدیت میں ایک عالی مقام ہے جس جس پیکر میں مصطفیٰ کنی اور اس مطمع اہل بیت علیہ السلام کا فطری تسل تل چاری رہا اللہ نے ان نفوس قدسیہ کو پہلے طہارتوں کے نیور سے سجایا پھر سجدوں کے سرور سے سجایا پھر اپنی نگاہوں کا پہرہ لگا دیا تاکہ من اقدار وال وسابس شیطان کا کسی وجود کو چھونا تو دور کی بات ہے بس وسائل خیال بھی مہا سے نہ گھر پا اللہ نے ان خیالوں پر بھی پبندی لگا دی جو کسی نفس مہترم کو چھو سکتا تھا کیونکہ اس فطری تسلسل سے حسین نے آنا تھا جس نے قیام قیام تک حرمت دین کی قواہی بن کر کردار دے افادت دین اور وقائل دین کی زمانت بن تھا یہ بات تہہل میں رکھیں آج آئیے آگے ہم چلتے ہیں بڑی معروض آیت کریمہ ہم ہر اس میں پڑھتے ہیں جلسے میں پروگرام میں اور ہر مکتبہ فکر اسے پڑھتا ہے اسے آیت سلاة کہتے ہیں آیت سلاة اس کا نزول کیوں ہوا آنا کو شریعت نہیں ہے بیان تو نزام میں ہونا ہے ہی آیت کہ ہوا ہے اس کا فلسفہ قرآن نے بیان کرمایا جس ذات نے نزام حیات کو رونہ کی حرمت بخشنی ہے وہ ذات اپنی شفافیت اور حرمت اگردار میں اتنی بلد ہے کہ میرا قرآن اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے اِنَّكَلَ عَلَىٰ قُلُقِ عَزِيم تاکہ ہمیں معرفت نصیب ہو جائے حسین ہم نے حسین کو مذہب کے تصور میں صرف اتنا دیکھا کہ یہ شکت رسول ہے عقیدہ کے تصور میں دیکھا کہ یہ اہل بیت ہے کردار کی اطمت میں دیکھا کہ یہ شہید اکر بلا ہے حسین ان تصورات سے بلا آج میری جہاں تک ہم نے سوچا سمجھا تحت شعور میں بات آئی ان حوالوں سے بلا ہے کتنا بلا ہیں آئی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں میں اس لئے معرفت پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف عقیدت سے سرشاد ہو کر آئے اور سباب لے کر گئے ہمیں روح کے انگ انگ سے وجود کے ہر کے ساتھ سے جب بھی کوئی اظہار محبت ہو اس کے سامنے ذات حسین قبل محبت ہو یقینا اللہ اس کے فرشتے صلاح بیجتے ہیں یہ آیت قدرتی ہے تو اصحاب رسول علیہ مردوان عرض کرتے ہیں کہ جہاں پناہ عالی سلام اور سلاح دو حکم ہیں سلام کا طریقہ ہمیں معلوم ہے علم نس سلاح ہمیں سلاح سکھا دی سلاح اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ اہل عرب تھے اہل صبح تھے تو ان کے نظر و فکر اور شعور کی پرواز سے مان سلاح قریب بلد تھا اس لیے ساہ بہی سے سوال کرتے کہ آقا ہمیں سلاح کا مضمور بتا دی تو حدیث کے الفاظ ہیں فضا بے صاحب علی کیا رسول سلاح کا معنی بیان کرتے وہ خواہوش ہو گئے کہ اب میں ان کے سامنے معنی سلاح کی حمد کو کیسے بیان کروں کچھ دیر خواہوش رہے پھر حضور اور کیا کہا کہ میرے حبیر آپ پر آپ کے غلام نے صادق اور مصدوق غلام نے آپ پر یہ سوال کیا ہے کہ سلاح کیا ہے ہمیں سکھا دیجئے تو ان سے کہہ دیجئے تم میں بڑے بڑے سہین قسم کے عالم ہیں تم میں بڑے بڑے فقیل بھی ہیں تم میں بڑے بڑے مفسر بھی ہیں بڑی بڑی مارفت کے رکھنے والے شناور بھی ہیں دانش بھی ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم مرتبہ صلاح تک نہیں پہنچ سکتے اس لیے یہ مرتبہ ہی اتنا بلند بالا ہے اسے یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے تمہارے لیے کیا ضروری ہے اس عدائق لیے حکم کے تصور میں تمہارے لیے کیا ضروری ہے مابو بن سے کہو قولو اللہ صلی اللہ محمد یہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں اللہ تُو بھیج اپنی شایانی شان صلا تُو بھیجا تو کرتا تھا اپنے رشوت پر لیکن ہماری استعداہ ہمیں کو حکم دیا کہ ہم بھی 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 ہمیں کو ہماری فکر سوچ شعور اور ہمارے علم کے گیرافیے میں معنی صلاح کا احاطہ نہیں ہو شکتا اس پر ہمارا ایمان ہے جہاں سے ہمارے آواز ختم ہو جاتے ہیں تیری حکمتوں کا آواز وہاں سے ہوتا ہے لہذا ہماری بشات نہیں کہ ہم پیش کر سکے دربار رسالت میں نظران صلاح لہذا اے حبیب ان سے کہو کہ خدا سے کہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتب صلاح کوئی ایسی حقیقت تھی جو رہنے والی جائے وہ بڑی نفیس ہے ہم نے معرفت حسین کی طرف جانا ہے اب جملہ ملتا تھا اللہ صلی محمد یہاں لفظ صلاح کا مضمون مکمل ہو جاتا ہو جانا نقیت کہ یسدون علن نبی نبی کا کل وجود پہتر محسوس تھا یہاں رسول رک جاتے اللہ صلی محمد اور معنی قرآن نانا صلاح مشیط الہی کی حکمت جہاں پھر تکمیل ہو جاتی لیکن صاحب وحی ہیں اور معرف قرآن کا پہلا عنوان ہیں تو وہ کیسے پرناس کرتے ہیں کہ میں ان کو صلاح آدھا مانا بڑا ہو آپ نے اشارت فرمایا قولو اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد اب یہ صاحب وحی لفظ صلاح کے معنی کا تعیم کر رہا ہے آپ قرآن کی تفسیریں پڑھیں جس بھی نقطہ نظر کے احباب کے حوالے سے پڑھیں گے کوئی صحابی کا قول پیچ کرے گا کوئی تابعی کا قول پیچ کرے گا کسی کسی حوالے سے یہ وہ واحد آیت ہے وقت تصوری کوئی نہیں امکان کوئی نہیں لوگوں کے اندادے ہو سکتے ہیں صاحب وحی اندادوں سے بنا در تو کہ قرآن نے کہا محبوب اپنی مرضی سے تو کبھی زبان کھولتا ہی نہیں ہے مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے حکم سلاة بھی نازل فرما یا اور معنی سلاة بھی دل مصطفی ور نازل فرما دیا ہے لیکن اس کی اس قط کو صرف قلب محمد ہی پہچان سکتا ہے اور کون پہچان سکتا ہے اب جب یہاں سے بات چلی پھر حضور یہاں رک جاتے لیکن زبان رسالت یہاں رکی نہیں اب معنی سجاد کے تعیم کیلئی کچھ فرد باقی حضور عظمت الہی میارز کرتے ہیں کہ پرور دنگار عالم یہ جو سنا کا مضمون ہے اللہ صلی علیہ محمد و علیہ محمد میری نبوی نظر میں اس مضمون کے پسمندر کو دیکھا ہے بات سمجھ جائے گا میرے نبوی بشیرت نے اس کے پسمندر کو دیکھا ہے اللہ صلی علیہ محمد و علیہ محمد جبلہ مفید مکمل ہو گیا لیکن اے اللہ ایسی ویسی بات جو صرف فرد جس بات بھی کہی جا سکے وہ قبول نہیں ہم پر بہت درود بیٹ کما سلیت علیہ ابراہیم و علیہ آل ابراہیم انکا حمید مجید ہم پر وہ درود بیٹ جو ابراہیم اور آل ابراہیم مطلب یہ ہوا کہ درود کوئی ایسی آشناح حقیقت تھی جسے ابراہیم اور آل ابراہیم پر تسلسل کے ساتھ بھیجا جاتا رہا اور اسی تسلسل نبوت کی نظر میں نبوت کی نظر میں حکمت دیکھی شکت دیکھی پیار تسل دیکھا اسی کی جس تجو کر کے عرض کر اللہ مطلب کیا ہوا کہ اللہ محمد کے پہلوں پر بھی درود بھیجتا رہا اور محمد کے بعد بھی درود بھیجتا رہا لیکن آغاز اللہ محمد سے ہوا تھوڑا سا پسے میں رکھتے ہیں آگے چلتے ہیں ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے یہ ہر مکتبہ فکر کا آدمی پڑھتا ہے درود ابراہیمی سے کسی کو انکار نہیں ہم جاننا چاہیں کہ درود ابراہیمی کے منظر نامے میں جو چھوپی ہوئی حقیقتیں ہیں جو راز ہیں آج چاہوں گا ان اسرار میں سے ایک راز بیان کر جائیں اللہ تعالی خوش ہوئے کہ میرے حبیق نے احسی بات کہ دی احسی بات اللہ ہو درود کی یعنی حکم صلاة کے معنی کا تعیم کر دیا گیا کہ کل معنی اس کا اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد پر اگر کوئی درود پڑے آبائی محمد اور آل محمد پر درود نہ پڑے تو معنی قرآن ہی مکمل نہیں ہوتا تو جن کے تذکر اور غربت کا تصور بغیر کے بغیر قرآن کے لفظوں کا معنی پورا نہ ہو وہ حسین چھوٹا ہے وہ شیعہ کا حسین ہے سنی کا حسین ہے وہ شیعہ سنی کے تصور آت فکر سے قریب بلا کر ہے اب اہل اللہ جس جو بھی اپنے اپنے زابیہ وزر سے اور اپنے تردے فکر سے اپنی تحقیق سے بڑے بڑے لوگوں نے یہاں تہراتی کی بڑے بڑے لوگوں محبت کا اظہار کیا اور تحقیق پیش کی ہمارے آنی سنت کے بڑے بڑے آئین مانے اس پر اپنے قلب و روح کی گرمی کو پیش کیا امام بخاری کے استاد آئین امام شاید عبد آلی گا بہت بڑی شخصی گت ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سلاح پر جب ہم تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اے عظم شان اللہ کی طرف سے جو صداد بھیجا جانا ہے اس کا معنی ہے اللہ اپنے نبی کی عظمت کو بڑھاتا ہے شان کو بیان کرتا ہے یہ بات تو یہاں پر اس میں کوئی شک نہیں پورا قرآن جو ہے وہ رسول اللہ کی حرمت عظمت کو بیان کر رہا ہے لیکن یہاں بہت تجربے مشاہدے اور اب اپنی تحقیق کے مطابق اس پر اب اپنی خامہ فرسائی کی ہے اور بیانات کی ہے چونکہ میں ہانفی ہونے کے نسبت سے امام ابو حنیفہ کا ایک اور پیش ہوتا ہوں امام ابو حنیف علیہ رہنہ سے شکردوں نے پوچھا کہ حضور واللہ ہر ایک امام نے اس سلاة پر آپ کی رائے کیا ہے تو امام جلال میں آگیا کہا اس بات پر میری رائے پوچھتے ہو یہاں تو بڑے بڑے عقابر شہابہ رائے دینے سے کافر ہیں تو میں رائے دوں میری نظر میں معنی سلاة نہ علم سے تعلق رکھتا ہے نہ لفظ سے تعلق رکھتا ہے نہ جلال معنی سے تعلق رکھتا ہے کہا پھر فرمائے اس کا معنی وجدان اور عرفان سے ہے یہ امام ابو حنیف علی رحمہ فرما رہے ہیں کہ اس کا معنی کا تعلق رہے وجدان اور عرفان کی عظمت سے ہے اب بڑی اہم اور بریک بات اگر ذکرنے لگا ہوں کہا اس کے وجدان اور عرفان کا تعلق کس سے ہے ذہن سے ہے خیالات سے ہے مطالعہ کی گہرائی سے ہے کہا کسی چیز سے اس کا تعلق نہیں اس کا تعلق عدب سے ہے اس کا تعلق کس ہے عدب سے کہا اُس بات ہی عدب کی صورت کیا ہے فرما جب تک کسی بھی شخص صاحب ایمان کا قلب و روح جھک نہیں جاتا محمد اور آل محمد کے عدب میں تب تک اس کے ذرف قلب کے اندر اس کی کوئی نورانی حرمت پیدا نہیں ہوتی پھر شکریتوں نے ایک اور سوال کر دیا کہ صاحب مہرمان آپ امام الاہمہ ہیں اور حرفیوں کے تو آپ ویسے ہی مبتدہ ہیں تو آپ نے بھی اس پر غور کیا آپ پھر تڑپ اٹھے یہ غور اور فکر سے متعلق کی چیز نہیں یہ ہے جتنا کوئی عدو نیاز میں آل رسول رسول اور آل رسول کے عدو نیاز میں کوئی جتنا گہرا ہوتا لگائے گا اس کو اس کا عرفان اتنا ہی عطا ہو تو پھر شکر نے سوال کیا کہ حضور آپ نے بھی گوتا لگایا فرمایا آل رسول پر تان من دن میرا سب اس قربان ہے تو میں نے ایک وقت کا یہ کوشش کی کہ چاہوں میں اس کی تہ تک بڑی ساری جہرائی میں چلا گیا ایک مقام پر جا رک اے نعمان بن صاحب ابو حنیفہ مانع السلا تو کوئی سمجھ نہیں آیا تو رک جاتے مقام صرف یہاں تک ہے اور جہاں تک تم آ گیا ہے عدو نیاز کی عظمت پر تو ہم تیری قلب و روح پر اس کا مانع علقاء کرتے ہیں تو اللہ نے اپنی شایعان شان امام ابو حس حکمت ام پر مانع السلا ام علقاء کیا تو جب فرمایا کہ میں اس کیفیت سے باہر آیا تو میری طبیعت میں نور بھی بھرا ہوا تھا تو شدیر تو نے کہا حضور والا تو پھر آپ نے محسوس کیا کیا فرمایا اس کے لئے لفظ نہیں ہے بڑا چملہ بولا فرمایا میری نظر میں میری شعور میں میری دلائی میں جو کچھ آیا وہ یہ تھا کہ سلاح کا معنی کیا ہے اللہ اپنی قدرت کی ساری حرمت معام نگاہوں سے اعتناء کر رہا ہے محمد اور آل محمد کے حسن پر اعتناء کا معنی ہے متوجہ ہونا یعنی کامل توجہ تو فرمایا میری قلب میں اس وقت یہ بات آئی کہ اللہ تیری ساری نگاہوں کا قبلہ تو محمد کا حسن ہے یا آل محمد کی حرمت ہے پروردگار عالم تیری کائنات اتنی وسیع عریض ہے تو کائنات کا تانہ بانہ کون چلا رہا ہے تو حضور عظمت الہی سے آباد آئی ابو حریفہ خموش ہو جاؤ سوال نہ کرو جہاں تک کائنات کا نظم ہے فر مدبرات امر ہم نے نظم کائرات کا سارا تانہ بانہ مدبرات امر کو دیا ہوا ہے کہ تم یہ دیکھو اور میں حسن محمد کو تقتا ہوں اور حسن آل محمد کو تقتا میری توجہات اب کوئی چیز حضور حضور نے فرما جفت الاقلام اللہ نے سب کچھ دے کر کلم کو پشک کر دیا اب کسی مزید تانے بانے کی ضرورت نہیں اب حضور 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 سے جب یہ جواب آیا کہ نظم کائنات قطانہ بانہ مدبرات امر کے ذمہ ہے اور خدا جلال کی ساری توجہات کا قبلہ محمد محمد ہے اور آل محمد ہے اب میں یہاں سے آپ کو ایک طبیعات کی مثال پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ پتھر دیکھتے ہو سنگ مربربی پتھر ہے اس کی کتنے قسمیں ہیں اور کئی قیمتی پتھریاں گوٹیوں میں ہم ڈالتے ہیں جسے لال یا قید کہتے جس کا ایک چھوٹا سا حصہ جس طرح کوہیور کا ہمارا ہیرہ برطانی نے چُرائی ہوا ہے تو اسی طرح اس ہیرے کو یہ بھی پتھر کی جنس سے ہے یہ ہیرہ اور لال بنتا کیسے ہے ماہرین طبیعات نے اس پر اپنے اسرار بیان کی میں نے تحقیق کی اور پھر میں وہاں پتھروں کی کائنات میں گیا جہاں یہ چیزیں حجود میں آتی ہیں تحقیق کا ایک طریق کار ہوتا ہے جو وہ حجرے میں بیٹھ کر تحقیق نہیں ہوتی تجربات میں بھی تحقیق ہوتی ہے تو میں نے جو پڑھا اس کے پتھروں کو کھوڑتے ہیں ان سے بھی پوچھا بڑے بڑے اقابلین سے پوچھا تو وہاں جو مدارہ میں ایک بات واضح نظر آئی یہ ہے کہ جب دو پہاڑوں کا سنگم آپس میں ملتا ہے تو اس پہاڑوں کے سنگم پر آسمان پر چمکنے بعد سورج ہے وہ خاص توجہ سے اس سنگم پر اپنی نظر ڈالتا ہے توجہ ہوتا ہے اعتنا کرتا ہے ویسے روشن تو سارے کہان میں ہیں اور خائص کر اس کے سورج کی اپنی توجہات کا جو مرکز ہوتا ہے جس کے اندر جس طرح اس کی وجود میں لطافت ہے تو جہاں اس کی لطافت کا سال تک اس سنگم پر اپنی نگاہ ڈالتا رہے متوجہ رہے اس کا فوکس رہے اور ہزار سال تک وہ تکے تو جہاں اس کی نگاہ کا ارتقال ہوتا ہے تو اتنا حصہ جو بدھر کا ہوتا ہے وہ اس نگاہ کو جذب کرتا ہے اور اس کی جو کسافت ہے وہ ختم ہوتی رہتی ہے اور اس میں لطافت پیدا ہو جاتی ہے جب اس کا ٹائم پیرڈ مکمل ہوتا ہے تو ساری کسافت ختم ہو جاتی ہے پھر وہ پتھر سے لال بن جاتا ہے اور ہیرہ بن جاتا ہے اور پھر وہ خود روشنی دیتا ہے اس کے اندر روشنی سورج کی اتنا سے پیدا ہوتی ہے اور وہ ہزار سال تک سورج اتنا کرتا رہے تو پھر جاتا وہ مکھر دالے یا اوت بنگتا ہے لال یمن بنگتا ہے یا ہیرہ بنگتا ہے یہ اس کی خلقت ہے تو مجھے قرآن کا معنی سمجھ گئے میں نے کہا اللہ سچ فرماتا ہے اور کسی پتھر پر توجہ کرے اتنا کرے فوکس کرے تو پھر اس کی کسافت ختم ہو جاتی ہے اور لطافت رہا ہو جاتی ہے تو ناظرین اکرام سامین محترم تیئے ہو گوا کہ اس آسمان پر چبکنے والے سورج کو روشنی کس مخشی ہے اگر یہ مخلوق کسی پر نگاہ کرے متوجہ رہے تو وہ پتھر کی کسافت ختم ہو کر مورانی لطافت کا نباس پہن لیتا ہے تو اس سورج کا بھی خالق ہے جسے لا شریک کہا جاتا ہے تو وہ حضار صاحب کا دورانیہ نہیں جب تک اس کی خدائی کا تصور ہے اس کی عزبت جب کم تک کے تصور سے ہی بلند بالا ہے تو جب وہ اتنا کر رہا ہے وجود محمد پر اور آل محمد پر بتاؤ ان وجودوں میں کتنی لطافت پیدا ہو گئی ہوگی یہ ایک سیسی مثال بھی ہے میں اذ کروں گا انشاءاللہ جب سورج کا خالق متوجہ رہے کہیں اور اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو تو پھر اس کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اس کی نگاہ کا ایک فیضان بتایا فرما جس طرح جس شخص پر خدا ایک مرتبہ شفقت کی نظر سے دیکھ لے اس پر جہنم حرام جس پر ایک لمحہ کے لئے اس کی نظر رحمت پڑ جائے جہنم حرام اور جن وجودوں سے اس کی نظر ہٹی نہیں ہے کب سے اس کی نگاہ تقدس ادھر متوجہ ہے اب سورج کی نگاہ پتھر میں نطافت پیدا کر سکتی ہے تو خدا کی نگاہ کا ہر لمحہ نئی شان کے ساتھ ہوتا ہے نئے انداز کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا اسمت پیچھے رہ گئی ہے ابھی ان وجودوں میں ہم اسمت ماننے کے لیے پریشان ہیں کہ اسمت ہے کہ نہیں ہے اسمت تو ان کے حرم کا تواف کرتی ہے یہ مدہب بہت چوٹے ہیں اچھا اب میں اس کی جو قرآن پاک کے اندر ہے اس کی علمی تقویم پر عزت کرنا چاہتا ہوں یہ لفظ ان اللہ و ملائکت یسلون لفظ انہ سے شروع ہوا اور انہ توسیق اور تحقیق کے لئے اطلاق ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں اللہ ویسے بھی بات کرے تو بھی اس میں کوئی شک نہیں تو یہاں تاقید فرمائی کہ اس بات میں شک کرنے بات اعتناہ کرتے ہیں اب یہ اس جملے میں ایک خاص حسن ہے دو اعتبار سے مطارق ہے پہلا اعتبار کہ کسی اسم سے شروع کیا جائے تو اس کو جملہ اسمیا کہتے ہیں اگر فیل کام سے شروع کیا جائے تو اس کو جملہ فیلیا کہتے ہیں اب ان جملوں کی تقویم علمی کے اندر ان کے سینے میں اس کی خصوصیات ہیں جملہ اسمیا کی ایک خاصیت ہے کہ جس بھی عمل میں جس بھی حقیقت کی نشانت ہی کرتا ہے اس میں تسلسل اور استمرار ہوتا ہے یعنی کسی عمل کا مسلسل کرنا جس میں لمحہ بھر کے لئے بھی رکاوٹ اور خلا نہ ہو تو جملہ اسمیا کو انہ کی عظمت سے شروع کر کے تقع کر مسلسل ہے رکا نہیں ہے میری نگاہ عظمت یہ مسلسل ہے کتنے مسلسل ہے تم زندگی کا کوئی کام تسلسل سے کرتے ہو تمہارے لئے نیند بھی عارضہ ہے تمہارے لئے اونگ بھی عارضہ ہے تمہارے لئے تھکاوٹ بھی عارضہ ہے لا تأخذ سنت ولا نوم میں تو اس استعداد کے ساتھ اپنے محمد اور آل محمد پر اعتنا کیے ہوئے ہوں نہ میں نہ تو مجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اور پھر بلا یعود عفض ہما تو میں خطہ بھی نہیں ہوں میں اپنی علوہ عظمت کے ساتھ اعتنا کیے ہوئی ہوں متوجہ محمد اور آل محمد کے حسن کی عظمت کی طرف اب اسی جملے میں ایک اور جملہ اسی تسلسل میں ایک مزید رونق کے ایمان دے رہا ہے یہ اس جملے کی تقویم علمی فیل سے شروع گئی اللہ بھیجتا ہے پڑھتا ہے بیان فرماتا ہے درود اپنے نبی پر جملہ فیلیہ کی بھی ایک خاصیت ہے وہ ہے تجدد اور تحدث یعنی نئی بات اور نکھری ہوئی بات بڑے پیار والی بات کر رہا ہوں نئی بات اور نکھری ہوئی بات اللہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو پورے علوہی تسلسل کے ساتھ کر رہا ہے جب ان اللہ آگیا ہے تب اس کر رہا ہے اب اس کے لئے تو جب کا تصوری غلط ہے تو عزل سے لے کر ابت تک جس عمل کو وہ مسلسل کر رہا ہے وہ محمد اور آل محمد پر اعتناہ کیے ہوئے ہیں متوجہ ہیں اور پھر کیا کرتا ہے اس کی توجہ میں کوئی درینہ بات دوبارہ لوٹ کر ریپیڈ نہیں ہوتی اللہ یسلون علی نبی جملہ اسمیہ کی جو فطری علمی تقویم ہے اور خاصے کے طبعے سے معنی یہ بنا کہ اللہ ہر لمحے نئی شان بیان کرتا ہے نیا مقام ترتیب دیتا ہے اور اپنی علوہی زبان سے نئی شان بیان کرتا ہے ہماری طرح رٹی رٹائی پرانی کہانیاں بیان نہیں کرتا جتنا اس کا علم ہے وہ اپنے علم کی عظمت کے مطابق محمد اور آل محمد کی شان بیان کرتا ہے اب میرا ایک جملہ آپ سمات فرمائیں گے تو کل برور گرما جائے گا کہ اللہ عظم سے ابت تک اتنا ٹائم اور پھر ایک ہر لمحے نئے تسلسل اس پر قرآن کی آیت گواہ ہے اللہ فرماتا ہے کل یا امی شان میں ہر دن اپنی ایک شان کا ادھار کرتا ہوں لیکن حبیب وما تکون فی شان وما تطلو من قرآن وما تعمل من عمل اللہ شاہود علیک من میرے حبی میں اپنی عذبت میں تو ایک دن میں ایک اپنی شان کا ادھار کرتا ہوں لیکن جب تیرا حسن سامنے آتا ہے تو میں ہر لمحے تیری نئی شان بیان کرتا ہوں اب دن میں کتنے لمحے ہیں اب آیت کے منظر نامے میں جو حقیقت موجود ہے کہ اللہ اعتنا کرتا ہے اپنی فیض بار نگاہوں سے ذات محمد پر اور آل محمد پر آباہ محمد پر اتنی اعتنا کے نتیجے میں کتنی شانیں ہیں جو علف پیکر عصمت کے اندر سما گئی ہیں ہر شان کو ہر لمحے نئے انداز میں نئی تقریم میں نئے علم کی ابھی تک تو خدا ہو کر اس کا اختتام نہیں ہوا کائنات کے باسی تم کیا شان بیان کرو گے تمہارے زاویہ علم زاویہ ندر تمہاری فکریں مسئل کی تصدورات مذہبی معاملات کہاں تک لے جا سکتے ہیں آپ کو یہ مذہب بہت چھوٹے ہیں حسین سے اور حسین کے گھر والوں سے اس لیے میں نے کہا کہ ہم پہلے معرفت حاصل کرے گے حسین علیہ السلام کی ذاتے والا صفات کی کہ ہم ان کو کہاں سے شروع کرے اور کہاں جاتا ان کے مقام کا اختتام کرے ہمارے لئے یہ دس دن ہیں یا نو دن ہیں تو بھئی یہاں تو دنوں کی گنتی بھی ہے وقت کا دورانیاں بھی ہے تو جہاں وقت کے تائینات سمٹ جاتے ہیں اللہ نے تائینات وقت سے بھی پہلے محمد اور آل محمد کو یہ شان عطا فرمائی ہے اور ہر لمحے نئی شان عطا کرتا ہے تو اب اس معرفت حسین میں اور معرفت ذات مصطفیٰ میں ابعام کیسے ویسے کہ تصورات سے ملند والا ہیں ان کی حرمت کو ان کی عظمت کو صرف خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں لہذا ان پر کسی اعتبار سے کوئی زابیہ نظر قائم کرنا کہ میں فلا مضاب سے تعلق رکھتا ہوں حسین کو اس مقام پر دیکھتا ہوں تیری نظر کی حاد کیا ہے پہلے اپنا نظر کا حدود آروا بتا پھر مقام حسین کی طرف اشارہ کر نظر نیچی رہ جاتے ہیں یہ تو حسین تو بہت ملنگ ہے آسمان کی سینے میں اللہ تعالیٰ نے تب کر فرمایا چیلنج کیا فرج علب سرہ حل طراب فطور سمر جل بسرہ کر رہ تین یان قال الیک بسر خاص بہو حسین بہت تم تو آسمان کی سینے میں سمکنے والی کشاؤں کو دیکھو تو تمہاری نگاہیں تھک کر تمہیں شرمندہ کر دے گی تو تم تو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جو لوگ حرم الہی میں رہنے والے ہیں ان کے مقام کو کیسے تک پاؤ گی اس لیے دوستو میں تمام امت کے احواب سے یہی کہتا ہوں وہ جس بھی نظریہ سے تعلق رکھتا ہے آقا حسین پر عقیدے نہ بنائے جائیں مولا حسین پر اہل بیت پر عقیدے نہ بنائے جائیں یہ قلب و روح ان کی نظر کر دیا جائے یہ فطرت یہ طبعہ یہ وجود یہ احساد زندگی کے تمام احواب ان کی نظر کر دی جائیں جہاں وہ روکے رک جاؤ جہاں وہ چلائے چلو اگر یہ بات میرے جذبات کہتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے یہ خیال کریں کہ مولانا صاحب نے یہ بات خورتے جذبات سے کہہ دی ہے یہ میری بات نہیں یہ صاحب وحی نے بھی یہی فرمایا ہے جس وقت آپ اس دنیا میں آخری سانسوں سے متعلق ہوئے تو حضرت زہرہ پاک صلوات اللہ تعالی علیہ قریب بیٹھی تھی کہا بابا آپ حضور عظمت الہی میں جا رہے ہیں تو قیامت تک کے لیے ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا ہے تو امت امت کی نجات اور ہدایت کا سلسلہ کس کے اوپر چھوڑ کر جا رہے ہیں کس کو نجات دہندہ کہتے ہیں جس کے دامن میں امت مبستہ ہو جائے اور امت نجات پا جائے اور امت کی اعتقاد نظری اخلاق کی ذمہ داری یہ حفاظت کی وہ کس کے ذمہ ہے تو حضور نے عالم کو ویسے کسی کے سبرد نہیں کر رہا میرے لیے میری امت کی حفاظت دو چیزوں میں ہے یا قرآن بچائے گا میری امت کو یا حسین بچائے گا میری امت نہ ہلتو لحاظ صغیر السبر والسخائی میری دو چیزیں میری امت کا مہکریزم ہے سبر ہے اور سخابت ہے جب تک امت ان جذبوں سے مبستہ رہے گی تو امت قائم بھی رہے گی دائم بھی رہے گی میں زمانت رہتا ہوں وہ حسین کے دامان سے مبستہ ہو جائے تو اس کے ایمان کی حفاظت بھی میرے نور نظر کے میری میری نگاہوں کی میری نگاہوں کی زمانت ہے اور میری نبوی عظمت کی جنہولہ زمانت ہے اور آخرت کی نجات کی زمانت بھی میں دیکھ اور پھر کچھ جملے ارشاد فرمائے سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا علی بیٹھے ہیں علی آپ بھی میرے پہلوں میں ہوگے زہرہ آپ بھی میرے ساتھ ہوگی حسنین بھی میری اگوش میں ہوگی ہم جنت میں چلے جائیں کیا لجفال ہے یہ بیرانہ دو روایتیں دو طرح کی ہیں مولا کائنات کا سوال بھی ہے اور سیدہ کائنات کا سوال بھی ہے سوال مولا کائنات کرے تو بھی اسی گھر کا ہے سیدہ کائنات کرے تو بھی اسی گھر کا کائنات نے یوں اپنی دوپٹے کا آنچل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی وجود سے لگا کر کہا بابا آپ چلے گئے سید المرسلین ہیں حسنین چلے گئے کہ سیدہ شباب عبد الجنہ ہیں علی چلے گئے کہ یہ اولیاء کے سردار ہیں میں چلی گئی کہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہوں فمحبون ہم سے جو محبت کرتے ہیں ان کی باری کم آئے گی فرمایا من ورائک زہرہ اگلا قدم تیرا ہوگا جنت میں پچھلا چاہنے والوں کا ہوگا مسائل تو حل کرتی ہیں یہ بات بحث سے خالی ہے اس پر بحث بنتی نہیں ہے یہ تیہ شدہ ہے یہ ایک حقیقت جن حقیقتوں کے سفرد میں امت کو کر رہا ہوں خبردار ان سے آگے نہ وڑنا نہ کسی کو بڑھانا کیوں نتیجہ خطرناک ہے آقا کیا نتیجہ ہے فرمایا جو ایک سنٹی بیٹر آگے جانے کی کوشش کرے گا وہ حلاکت میں ڈوب جائے بلا تقصرو ہوما تو ان کے مرتبے میں کسر بھی نہ کرنا اس میں بھی حلاکت ہے بلا تصوی ہوما اور ان سے سبقت بھی نہ کرنا پھر بھی حلاکت ہے تو گویا ان سے آگے بننا بھی حلاکت ہے اور ان سے پیچھے رہ جانا بھی حلاکت ہے ان سے سبقت کرنا بھی حلاکت ہے اور ان کے قدموں میں نفٹ جانا حلاکت کو حلاکت کر نجات بانا دوستان محترم ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے ہم خیالات کی دنیا میں نہیں ہم کیا جانے حسین کون ہے یہ خدا کی آیتوں سے پوچھو کہ حسین کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلی وآلی سلم آرام فرما ہے مولا حسین پاک آئے اور حضور کے قدموں پر چڑے تو سرکار نے فرمایا حسین تیرا یہ بقام تو نہیں آگے بڑھو چلتے چلتے سینے پر آگئے اب جب سینے پر آئے لیں تو اصحاب رسول کی نظریں علم نشرہ کے سینے پر تھی جہاں قرآن نازل ہوتا تھا تو خیالات میں یہ بات اتری کہ یہ لقعہ یہ بچہ وہاں بیٹھ گیا ہے جہاں قرآن نازل ہوتا ہے یہ بات کہی اصحاب نے اپنے خیالات کی دنیا میں تو حضور کی نبوت کی نگاہ نہیں اسے خیالات کو پڑھ کر اٹھے اور یوں حسین کو لہرائی چوبہ کہا تم اس بچے کو میرے سینے پر آنے پر دیکھ کر یہ کہہ رہے ہو تعجب سے کہ جہاں قرآن اترتا ہے بہی حسین بیٹھ گیا فرما مجھے کوئی بتا دے کہ قرآن حسین سے جدا کب ہے اور حسین قرآن سے جدا کب ہے اسی اصنا میں ایک آیت آئی قرآن پاک کی بلکہ چار آیت آئیت جہاں اللہ نے علماء یہود کی مزمت بیان کی کہ یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ان پر لانت کی تو جب علماء پر لانت کی گئی تو ایسے میں حضور حیران ہوئے کہ پربردگار عالم علم بجہ فضیلت ہے اور تو علماء پر لانت کر رہا ہے تو اللہ کی خیرت نے جلا و نیا کر فرمائے میرے حبیب ہاں ان پر لانت کرنا واجب ہے اے اللہ کی فرمائے بڑا جملہ بول رہا ہوں قرآن پاک فرمائے میرے حبیب یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں بڑے نیت پارسا متقی بھی ہیں لیکن اذا قیر لہم تعالو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دربار رسالت میں آؤ آداب آداب زندگی بھی سیکھو آداب بندگی بھی سیکھو تو یہ تیری بارگاہ میں نہیں آتے مسجدوں میں چلے جاتے ہیں قابعہ کی طرف چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں تیرے حضور سے یہ روکتے ہیں اس لیے جو تیری بارگاہ میں آنے سے روکے وہ قابعہ کی چھت پر بھی چڑ جایا تو بھی لانتی ہے یہ خدا کی غیرت کا جلال ہے اے اللہ پھر فرما تجھے یہ سمجھتے ہیں کہ محمد بنی حاشم سے ہے تجھے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیکر خاپی ہے اور اپنی جیسا سمجھتے ہیں کیا کرتے ہیں لیم بیال سنتیم جس وقت تیرا نام لیتے ہیں تیرے نام میں ہی تیرا وصف ہے لفظ محمد حضور کا وصف بھی تو ہے تیرے نام بھی تیرا وصف ہے اور جس کا مطلب یہ کہ جس کی بار بار تعریف ہو تو میرے حبیب جب یہ نام لیتے ہیں تو اپنی زبانوں کو بل دیتے ہیں تاکہ نام پورے آداب سے نہ دیے جا سکے میں بڑی بلند بات کر رہا ہوں سمجھ آ گئی تو کافی ہو جائے گی لیم بیال سنتیم یہ اپنی زبانوں کو بل دیتے ہیں تاکہ تیرے نام کی آدائیگی میں وہ لہجہ ہو جس میں تیرا عدب نہ ہو تو میرے حبیب جس لہجے میں تیرا عدب نہیں اس مولوی پر لانت کروں نہ کروں تو پھر کیا کروں اس پر لانت کرنا ضروری ہے لیم بیال سنتیم تجھے یہ پہ کرے اس مط میں ایک انسان سمجھتے ہیں اپنے جیسا سمجھتے ہیں بغیرہ میرے حبیب تیرے پیار کی قسم تیرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخر مبارک تک تیرا سرابہ محض فطرت کا جو حرف اٹھاتا ہے انگلی اٹھاتا ہے تو دین کی حرمت کو پامال کرتا ہے اور جو دین کی حرمت کو پامال کرتا ہے اس پر لانت نہ کروں تو پھر کیا پھر اچھا اب یہ بات جو حساس انداز میں ہے کہ تیرا سرابہ دین ہے اور جو تیرے دین جو تیرے پیکر خاکی پر تیرے پیکر عصبت پر اس طرح کی الفاظ بولے جو تیری حرمت کے خلاف ہیں اس پر بھی لانت کرنا ضروری ہے جو زبان کو بل دے تاکہ حرمت آداب پورے بجان نہ نہ جا سکیں اس پر بھی لانت ہے تیرا سرابہ این دین ہے ابھی یہ جملے بولے میرے مصطفی نے تو قریم آقا نے پھر حسین کو اچھال اچھال کر یوں کہا لوگو خدا کی حرمت کی قسم خدا نے میرے پیکر کو دین کہا ہے میں حسین کو دین قیدہ ہوں میں خدا کا دین ہوں محمد کا دین حسین شاید ہو سکتا ہے کسی روایت کے تصور میں یہ بات کہیں صحت اور سکم کے تصور میں دین ہی سکے لیکن بات ارز کر جاؤں شہنشاہ اجمیر نے کھل کر کہا تھا دین نست حسین شاہ حسین بادشاہ حسین دین نست حسین دین پناہ حسین سرداد نداد دست در دست یزید پاک اور پلید ایک نہیں ہو سکتے ایسا ہے نا جو لوگ جہاد کرنے سے رک گئے وہ جہاد کرنے والوں جیسے نہیں ہو سکتے تو پلید اور پاک ایسے ایک ہو سکتے ہیں اب آئیے ایک تشریعت کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آگئی تو میں سمجھ گا کہ میرا کیا لفظیں دین میں چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں کفار مقعہ کہ محمد صلی اللہ کرنا چاہتے ہیں ایسا کرو کہ کچھ دیر کیلئے آپ ہمارے خدا کی پوجہ کر لو سال پر ہم تیرے خدا کی پوجہ کریں گے جلال نبوت نے جواب دیا قرآن اس کا گواہ ہے تو جتنی مرتبہ بھی لفظ دین آیا ہے عقیدہ کی حرمت بن کر آیا ہے عقیدہ اور عقیدہ اول ہے عمل بعد میں ہے یہ فلسفہ سمجھنا چاہیے امت مسلمہ کو عقیدے کی اکایاں پہلے ہیں ان پر یقین پہلے ہے پھر بعد میں عمل ہے عمل کے اندر کتاہی ہو سکتا ہے معاف ہو جائے عقیدہ میں کتاہی کبھی معاف نہیں ہوگی تو کہا لکم دین وَلَيْ يَدِين قرآن میں جتنی مرتبہ لفظ دین آیا ہے اس سے آمال کا تصور نہیں ہے عقیدہ کا تصور ہے تو رسول نے اسلام کے عقیدے کی پہلی عقائی ہے جس عقیدے میں بطور عنوان بطور عنوان عقیدہ پہلی عقائی کی طور پر حسین سبق رہا ہوگا وہ دل کیا ہوگے وہ اللہ کا عرش ہوگے تو حسین کو عقیدہ سمجھو ہم نے صرف سبت رسول سمجھا ہے اس لئے میں ان چیزوں کی اگاہی دے رہا ہوں جب تک عمت مصطفیٰ کو معرفت حسین نہیں آتی تب تک کیا ہے ہمیں نہ ہمیں نجات ملتی ہے اور نہ ہمیں راہ حق مئسر آئے گا تو حسین پر بحث نہیں ہے عقیدے کا جتنا بھی تصور قرآن میں دیا گیا ہے اس پر بحث نہیں دو چیزوں پر قرآن نے کہا کہ غور کرو قائنات کے اندر جو نوامی سے قدرت ہے اس پر غور کرو تاکہ خدا کی شان خلقیت جو ہے خالقیت جو ہے اس کا یقین ہو نوامی سے قدرت میں غور کرو اور قرآن کی آیات میں بھی غور کرو آیات میں بھی غور جب مرتبہ محمد آئے اور مرتبہ آل محمد آئے اب وہی غور حرام ہو جایا کرتا ہے تو عقیدوں پر بحث نہیں ہے بس لا الہ الاللہ پر آپ کیا بحث کریں گے وہ عقیدہ عقیدہ ہی نہیں جو زیر بحث ہو جائے تو پھر میں یہ کہتا ہوں پوری امت کے لوگوں محمد کے جو فطری طبی اخلاقی روانی اجزاء ہیں جو حصہ ہیں ربوت کے وجود کا ان پر کیسے بحث بنتی ہے لہذا حسین دین ہے یہ بات آج سمجھا گئی کہ محض وہ فرد بشر نہیں سفت رسول نہیں محض وہ ایک شہیر کربلا نہیں بلکہ وہ دین کی اقائیوں میں آج میری کا آج آتا ہے ورنہ نیچے ہم رہ جاتے ہیں کوئی سنی بن گئے کوئی شیعہ بن گئے اس درامے سے باہر آؤ اس کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا جب آپ کو یقین نہیں آتا مثلا انہوں نے پھر راز کھول دیا دین پناہ حسین کہا ہے اس آیت کے زمن میں تفصیل میں یہ بات کہی دین پناہ حسین اگلی بات سرداد نہ داد دست در دست یزید سر دیا مگر ہاتھ کیونکہ پلیت کے ہاتھ میں پاک ہاتھ نہیں جا چکتا یہ تو عادت کے خلاف ہے آگلی بات کہکے میرے ذہن کو تھکا دیا کہا سرداد نہ داد دست دردست یزید حق کہ بنا لا الہ حسین حسین لا الہ تو نہیں ہے مگر لا الہ کی طاقت کا نام حسین ہے تو جب بنا ہٹ جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے اس لیے آج عالم کفر میرے آئٹم بم سے نہیں ڈرتا عالم کفر میرے خیالوں کی توانائی سے نہیں ڈرتا میری افرادی قوبص سے نہیں ڈرتا میری مال کی فراوانی سے نہیں ڈرتا کفر کیوں ڈرتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک جذبہ ایگر ہے جسے حسین کہتے ہیں آدھ اگر ان کی صیرت ان کے کرداروں میں زندہ ہو گئی تو پھر کربلا اگر لگی تو شکست کفر کا مقدر ہے تو دوستانے مطلب دیکھی رہا کوئی حاجی خاص کر میں اہل سنت کی بات کر ہمارے حاجی جب جاتے ہیں وہ آٹھ دن مدینے میں رہے کتنے آٹھ دن جب بچھڑنے لگتے ہیں تو دھاڑے مار کر رہتے ہیں ایسا ہے کہ یا رسول اللہ مدینے سے بچھڑ رہے ہیں مدینے میں ہوا ہے جس کی جوانی مدینے میں آئی ہے جس کا رانہ فطری تصور مدینے میں آیا ہے جس کی پرورش مدینے میں آئی ہے پھر مدینے کے کسی گم نام نکر میں نہیں کونے میں نہیں جس کی پرورش کا محل شینہ محمد ہو اور زبان رسالت کے لواب توہن کی حرمتیں ہوں اور جس کی تربیت جس کی پرورش کے اندر زہرہ کا خون ہو زہرہ کا دودھ ہو تو پھر ایسے بندے کا یعنی جس کا خمیر مدینے سے ہو پھر اس کو جب مدینہ بشڑتے ہوئے جب وقت لگا ہوگا تو بتائی اس وقت ان کی قیفیت کیا ہوگی کل میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ دوستان محترم یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم صرف واقعاتی تصور میں مذہبی تبار سے یہ سنتے ہیں کاش کاش کبھی ہم اس روح فرصہ منظر میں اتر جائیں تو پھر اندازہ ہو جائے گا غموں اندوہ کے جو پہاڑ کلب حسین پر گزرے ہوں گے کوئی اس حقیقت کا اندازہ کر سکتا ہے ہمارے پاس صرف ذوق کے چند آسوں ہیں یا گفتگو کے کچھ لفظ ہیں دوستان محترم یہ مستدکرے کے تسلسل میں ہیں جب ہم آگے بڑھیں گے تو جس وقت وہ قیفیات ہم کا تاری ہوں گی تو میرے شک میں میرے خیال میں کوئی ہے جو جانبر ہو سکے برنا وہ جان سے گزر جائے گا پھر آئیے آگے چلتے ہیں سفر کیا میرے حسین پاک نے بڑا طویل سفر کیا راستے میں لوگوں نے جگہ جگہ رکھایا کہ رکھ جائیے رکھ جائیے رکھ جائیے کیونکہ آپ کے سامنے عظیمت تھی رخصت نہیں تھی یہ بات ذہن میں رکھئے اہل بیت علیہ مزاد میں رخصت نہیں ہے رخصت اگرچہ شریعت کا ذابطہ ہے لیکن عظیمت شریعت کے ذابطوں کی طاقت ہے تو وہ طاقت کے ترجمان بن کر آگے بڑھے پھر سب سے پہلے ایک مشورے پر سفیر اسلام حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تو مجھے بتایا جائے مسلم بن عقیل جب پہنچتے ہیں کوفہ میں اس وقت ابتدا ان جو حالات تھے وہ سب کے سامنے ہیں چالیس ہزار لوگ ابتدا ان قدموں پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لیتے ہیں جب نماز پڑھائی جاتی ہے تو نماز کے پیچھے جب حالات کی سنگینی لوگوں کے سامنے آتی ہے تو پھر کوئی نہیں رہتا رات کا سما ہے مجھے یہ بتایا جائے کہ اتنا لمبا طبیل سفر کر کے کوئی غریب دیار مسافر آیا ہو اور ایک خاص عظیمت معاب جذبے سے آیا ہو اور پھر وہاں آ کر اتنی عقیدت کا اس کے ساتھ اظہار کر کے یقین دلایا گیا ہو یقین دلا کر یقین دلا کر جو دھوکھا دیا گیا ہے یہ دل کو چیر دینے والی بات ہے اور ذہن کو پھار دینے والی بات ہے اور پھر جس وقت امام مسلم کی ذات نے کھانا دے گا کئی دنوں سے بھوک ہے پیاس ہے یہ غم کے پہاڑ ہیں لیکن کسی بھی شخص نے کوفہ میں دروازہ نہیں کھولا بابا جودس کے یہ اہل بیت ہیں بابا جودس کے یہ صفیر حسین ہیں بابا جودس کے حسین نے ان کو بھیجا ہے اور حسین کے لیے ہم نے اپنی نیک خواہشات بھیجی تھی اس کے جواب نہیں حسین نے ان کو بھیجا ہے لیکن روح تڑپ جاتی ہے کہ ایک وقت میں اتنے ہزار جانے قربان کرنے کے لئے عہد کر رہے ہیں اور دوسرے وقت میں کوئی دروازہ نہیں کھولتا چلتے چلتے یہ غریب دیار یہ مسافر یہ پریشان حال یہ اجنبی اللہ اکبر یہ اجنبی چلتے چلتے کسی دروازے پر جاتا ہے تو صاحب خانہ باہر نکلتے ہیں اسے اروہ ابن امہانی کہا جاتا ہے اس کے گھر میں جاتے ہیں تو حالات کی سنگینی ہے پتا چلتا ہے نومان بن مشید کو معذول کر کے حرام زادے کو وہاں گورنر بنایا جاتا ہے کیونکہ یزید بزاتے خود حرام زادہ تھا اہل بیت سے قد غن رکھنے والے کی فطرت حرام کی ہوتی ہے یہ بات نبوت کا فیصلہ ہے میرا خیال نہیں ہے تو پھر اس اعتبار سے ان کے قل کو گرفتار کیا جاتا ہے حضرت اروہ بن حانی کو جناب گرفتار کی جاتا ہے پھر قصور کیا ہے جناب مسلم بن عقیل سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی جسارت کر کے کیوں آئے کہا میں خود نہیں آیا لا الہ اللہ کی غرمت نے آواز دی ہے تم آیا لا الہ اللہ نے طاقت کو بکارا ہے تو ہم اہل بیت ہمارا جدی یہ ہمارا وفا کا عہد ہے جب مکہ میں لا الہ اللہ زد میں آیا تو اس وقت لا الہ اللہ کی طاقت بن کر ابو طالب آئے جب مدینہ میں لا الہ اللہ زد میں آیا تو زد میں جو مقابل تھے وہ مولانا تھے وہ مولوی تھے تو تلوار اگر چلائی جاتی تو تلوار پر اطراز ہو خطہ تھا اور کوئی صورت ہوتی تو وہاں لا الہ اللہ کی حرمت کو بچانے کے لئے زہرہ آئے اور شہید کربلا آئے مولا علی المرتضی آئے تو مباہلے کی صورت میں انہوں نے لا الہ کو بچا جا ہے اب پھر لا الہ جو عالم اسلام میں زد میں ہم لا الہ کی حرمت کو بچانے آئے ہیں تو اس جواب پر جواب کیا ملا جو لا الہ کی حرمت کی بات کرے لا الہ کے تقاضوں کی بات کرے اس کی چھوٹی سے چھوٹی سزا قتل ہے پھر امام مسلم علیہ سلام کو اس بات پر قتل کر دیا گیا حضرت عربہ کو بھی قتل کر دیا گیا یہ دونوں شہید ہو کر دیا گئے اور ان کے سروں کو پھینٹ دیا گیا اس بجوہ میں جو وفادار بن کر آئے تھے اور پھر ان دو بچوں کا تاقب کیا گیا جو ان کے ساتھ تھے ان کے اپنے بیٹے تھے وہ کہیں کہیں دوستو وقت میں بھی گنجائش نہیں اب میرا ذرف بھی اس قدر پھٹ چکا ہے کہ میں بولنے کی طاقت اور حمد کھو بیٹھا ہوں کہ میں ان بچوں کی شہادت کو کہاں سے شروع کروں اور کہاں آتا کروں اور کہاں جا کر میں ان حرمت ماغ اس ماغ وہ مسافر وہ یتیم وہ بے نبا وہ بے قص جس انداز میں ان کو لائے گیا ہے اور شہید کر دیا گیا ہے مجھ میں ہمت نہیں کہ اس عظمت کو بیان کر پاؤں تو میں گزارش کروں گا اب چونکہ میرے ذہن میں کچھ نہیں رہا اس حوالے سے جب یہ غمب سامنے آتا ہے تو ذہن اور الفاظ جواب دے جاتے ہیں خیال جواب دے جاتے ہیں صرف اتنا ہاتھ یور قراز کروں گا کہ اس خاندان کی حرمت پر بحث چھوڑ دو ان کی غلامی اور محبت میں آجاؤ وما علینا اللہ بلاغ المبین ابھی چند لمحے ہیں جو ہے آپ سے علامہ رشید دور عبی صاحب اللہ اللہ عبد اللہ 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 یہ جلایا ہوا عطیب ہے اور یہ ان کی روشنیاں ہیں محبت اللہ 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 ہم سلام پڑ دیں ہم اپنی زندگیوں کو میعار نہیں بنا سکتے ہیں غرثہ کی زندگی پر وارثِ عرض تو وہ ہیں تو یہ جو عبدِ صالح کہا یہ جو وارثِ عرض کہا یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہماری مذہبی تاریخ میں یہ نام دو ہستیوں کے لیے آیا ہے عبدِ صالح دو ہستیوں کے لیے آیا ہے ایک ابو الفضل العباد اور ایک مسلم ابن عقید دوسری محرم کو دل یہ چاہتا تھا کہ اس انسان کی زندگی پر مختصر بھی گفتگو کی جائے جس انسان کا انتقاب کرتے ہوئے حسین ابن علی نے یہ کہا تھا کہ انی باعثن الیکم اقی وابن امی وثقتن من اہل بیتی اہلِ پوفا میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اپنے بھائی چچا کے بیتے اور اہلِ بیت میں سقہ ترین اب تم اس کی باتوں کو سنو اور تم اس کو سمجھاؤ کہ تم اپنی دعوتوں سے کیا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہو تم اس کو بتلاو اور ادھر اس عبدِ صالح کو بلا کے کہا مکہِ معظمہ میں کہ کوفا جاؤ دیکھو کیا حال ہے دعوت کے دعوت آ رہی ہے خط پہ خط آ رہے ہیں فاطمہ کے لال کو بلایا جا رہا ہے جا کے دیکھو مسلم بھیجا ہے احوال کو دیکھنے کے لیے آپ تمہارے ہیں مگر بھیجا اس کو جو اہلِ بیت میں سقہ ہے بہت توجہ سے سنیے اگر اس ایک جملے کو آپ سمجھ گئے آج کی میری تقریر کا حاصل مجھے مل گئے بھیجائے سقہ کو اہلِ بیت میں سے جو سقہ ہے جو قابل اعتماد ہے جو بھروسے کے قابل ہے تو ایسے کو بھیجا اور کہا جاؤ مگر اس سے یہ نہیں کہا کہ لڑائی ہوگی اس سے یہ نہیں کہا کہ قتل کیے جاؤ گے اس سے یہ نہیں کہا کہ لشکر کا لشکر امرڈ آئے گا تم کو سب سے مقابلہ کرنا پڑے گا کچھ نہیں جاؤ وہ بھی سقہ تھا اہلِ بیت کا جاتے ہوئے قدموں سے لپٹ کے بے اکسیار آنسو بہا کے اس نے کہا توقع یہی ہے کہ شاید اب ان قدموں کو نہ دیکھ سکوں شاید ان قدموں کو اب نہ دیکھ سکیں اور یہ تہ کے چلے پھر آئے پھر اپنے آپ کو آقا کے قدموں پر ڈال لیے پھر حسین لسینے سے لپٹایا کہا جاؤ مسلم اللہ کے حوالے کیا تو ایک بات یاد رکھیں آپ کہ امیر الممنین کی ایک صاحب زادی رقیہ بنت علی جو حضرت اب الفضل کی بہن ہے وہ بی بی ہیں حضرت مسلم نعقی خیمے میں آئے اور کہا بی بی بچوں کا لباس بدل دو بچوں کا لباس بدل دیا گیا تو بچوں کو لے کے آقا کے قریب آئے اور اطراف آقا کے ان کو صدقے کیا اور کہنے لگے میرے سردار اگر میں نہ رہوں اگر میں نہ رہوں تو میری نیابت میرے بچے کریں میری نیابت میرے بچے کریں چار بچے تھے مسلم نعقیل کے دو بچے تو کربلا میں کام آئے اور دو بچے قیموں میں آگ لگنے کے پاس کربلا سے ایک مرتبہ دور ہوئے بھاگے لشکر میں حصیر ہوئے کوفے میں گرفتار ہوئے یہ چار بچوں کی قربانیاں اور شوہر کی قربانی کا حال کوئی رقیہ کے دل سے پوچھے بہرحال مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنایا تعریف مسلم کی سنو یہ نائبِ حسین ہیں یہ صفیرِ آلِ محمد ہیں یہ آلِ محمد کا پیغام لے جا رہے ہیں کوفے کو نیابت کر رہے ہیں امام کی ظاہر ہے کہ ان کی طہارت اور ان کی پاکی کا کیا کہنا اس حیاتِ طیبہ کو دیکھو شہیدوں میں نام ان کا بھی ہے مگر وہ نام ہے کہ جس کے فیفلے نے جس کے فیفلے نے کربلا کی تاریخ لکھی میرے جملے پہ بہت غور کیجئے اور جس جملے کو کہہ رہا تھا حافلِ تفریر ہے یہ مسلم کا فیفلہ تھا جس نے کربلا کی تاریخ لکھی شہادتِ مسلم تمہینِ کربلا شہادتِ مسلم انوانِ کربلا شہادتِ مسلم آغازِ کربلا یعنی حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا آپ کی یہ ذمہ داری ہے کچھ نہیں کچھ نہیں مالک و مختار بننا سے بھیجا کہ مسلم فیصلہ تم کرو اور اللہ رہ فیصلہ کرنے والا عقیل کا بیٹا فاتح قیبر کا بھتیجہ جب زمانہ بدل گیا تو ایک مرتبہ یہی تیع کیا یہی تیع کیا نہ سلحوں کروں گا نہ کوفے سے بھاگوں گا نہ اپنے آگ کو کہیں چھپاوں گا نہ کسی کی پناہ میں جاؤں گا تلوار لے لی تو اکیلے لڑتے رہے اکیلے لڑتے رہے فرزند رسول کربلا میں کھوکے میں فرق اتنا ہی ہے فرق اتنا ہی ہے کہ وہاں بہتر شہید ہیں یہ اکیلا مسلم ہیں اکیلا مسلم ہیں حملے پہ حملہ ہو رہا ہے لسکر کو ہٹاتے جا رہے ہیں زخمی ہو رہا ہے سربلا کی لاج رکھ لیا خیل کے بیٹے تم نے تم نے وہ قربانی دی کہ پہلے دن ہی کافروں کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ دھرانا اس آتانی کے ساتھ اس آتانی کے ساتھ قبضے میں اور اطاعت میں نہیں آئے گا اوپر پہنچے میرے امہ باپ قرمان خاتل نے تلوار کو بلند کیا مسلم نے کہا دو رکات نماز پھلو کہا نہیں اجازت نہیں ہے اور ایک متباہ قاتل نہ چاہا کہ تلوار اتارے کہ ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گری کافتا ہوا دورتا ہوا ابن زیاد کے پاس آیا ابن زیاد نے کہا کیا بات ہے ابن حمران کے بیٹے کیا ہوا کہا جب میں مسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا میں نے دیکھا تلوار کے نیچے ایک ضعیف العمر مرد کھڑا ہوا ہے جس نے اپنی کمر پر ایک ہاتھ رکھا ہے اور مجھے بار بار یہ کہتا ہے میرے بچے نے کیا قتل میرے بچے نے کیا قتل دی ارے کیوں قتل کرتا کہا جاؤ یہ واہمہ ہے یہ وہم ہے یہ گمان ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے مقتل میں ساری تفصیل موجود ہے اور بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے اس واقعے کو پھروا آیا اور اتنی دیر میں کہ وہ حاکم سے باتیں کرے حضر مسلم تہلتے تہلتے بام کے گوشے پر پہنچے ذلہج کی نمی تاریخ تھی مسلمان عید بنا رہے تھے مسلمان عید بنا رہے تھے تماشے کے لیے سارے مسلمان دار الامارہ کے نیجے کھڑے ہوئے تھے چاہنے والے باپ اپنے اپنے بچوں کو کانوں پر پکھائے ہوئے اس تماشے کے لیے جماعتے کہ کسی کا خون بہ رہا ہے بام کے گوشے پہ آکے ایک مرتبہ آواز دی اہلِ کوفا تم نے خوب وفا کی اہلِ کوفا تم نے خوب ساتھ دیا جو کچھ ہوا ہوا مگر کوپے والوں کچھ دنوں کے بعد اس شہر میں میرے دو پچے آئیں گے اہلِ کوفا ان بچوں کو یہ نہ کہنا کہ تمہارا باپ یہاں قدل دیا گیا اس کے بعد پھر واپس ہوئے قاتل سے کہا کہ اب محلت نہیں ہے کہا نہیں محلت نہیں ہے اس نے تلوار کو بلند کیا یہ تمہید کربلہ ہے یہ عنوان کربلہ ہے یہ آغاز کربلہ ہے اسی شہادت نے عادت ڈال دی ہے کہ شہیدوں کو اس طرح سے تلواروں کے نیچے دیکھو ایک مرتبہ اس نے تلوار بلند کی اور مسلم نے عقیل قانے کعبہ کی طرف پھر گئے آواز دیت سلام علیہ یب رسول اللہ سلام جس پر فردند رسول منزل سوخ پر حسین کرسی با بیٹے ہوئے تھے فاطمہ کی بیٹی پردہ اٹھائے ہوئے بھائی سے کچھ باتیں کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ حسین تعظیم کو کھڑے ہو گئے اور عوازیب علیہ السلام علیہ السلام اور یہ کہہ کے رونے لگے زینب نے کہا بھائی کس کو سلام کیا تو آپ نے کہا زینب تلوار کے نیچے مسلم کیا